اسلام علیکم مائنم ازابیا اور امید ایم سٹپ اپ ایڈی سکل آج کی ویڈیو میں سری لانسنگ سوٹ سلس کے بارے میں بتایا جائے گا جس کو یوز کر کے بہت اچھی ارننگ کی جائے سکتی ہے تو آج اس سکل دسکس کی جائے گی وہ ہے پیزنٹیشن سکل بہت سے مائنٹ میں یہ کسٹین ہوگا کہ پیزنٹیشن کیا ہوتی ہے سری لانسنگ اس کا کیا تعلق ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی سب بتایا جائے گا تو پیزنٹیشن سکل is an art تو سب سے پہلے پیزنٹیشن سکل جو ہے یہ ایک آرٹ ہے فری لانسنگ میں اس کا بہت ہی زیادہ important role ہے اور اس پہ بہت ہی زیادہ اچھی ارننگ کی جا کتی ہے پروفیشنل لیول پہ like میڈیا پہ تو یہ ایک سکل ہے لیکن اب فری لانسنگ میں بھی سکوائیور پہ یوٹیو پہ اپس پہ بہت ہی زیادہ اس سے اچھی ارننگ کی جا کتی ہے نمبر ٹو پہ ہے create pop person gig on swiveur اے تیس تک کی مطابق دھائی ہزار سے زیادہ gig اس ٹاپک پہ موجود ہیں swiveur پہ اور اسی نوئیر کے ریویوز بھی ملیں گے ارننگ کے علاوہ ٹاپ سیلر ٹاپ کریڈٹ سیلر ایکوال gig پہ سیون تھاؤزن کے نیر آباوٹ ریویوز تک حاصل کی جا چکی ہے اس میں کسٹمر کو جو کسٹمر ہے وہ ایک سکرپٹ دے دیتا ہے اور اسی سکرپٹ کے اکورڈنگ جس وائس آور کرنی ہوتی ہے تو فائیور پہ اگر آپ کی پیزنٹیشن سکیل پہ gig ہے تو بہت زیادہ اچھی ارننگ کی جا سکتی ہے یوٹیوب تو یوٹیوب میں یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے کوئی فیملی میمبر ہے یا کوئی gig بنائی ہوئی ہے تو اس میں سے یوٹیوب کسی نے آپ کو جو ہے ایڈٹ کر کی ویڈیو دے دی ہے تو آپ یوٹیوب سے بھی آجسٹ وائس آور کر کے بہت زیادہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اگر کنٹری کو سامنے کنٹری اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بولنا ہوتا ہے اور بولنے کے بعد جو ہے کسٹمر بہت زیادہ ریزن ایبل جو اماؤنٹ ہے وہ پے کر دیتا ہے کیپٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے شورٹ ویڈیوز ہوتی ہیں موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں تو ان پر جسٹ وائس آور کرنی ہوتی ہے یوٹیوب پہ پہ پاور پوائنٹ پریزینتیشن اب پاور پوائنٹ پریزینتیشن سے کیسے ارننگ کی جا سکتی ہے اس پہ بھی بقائدہ فائیور پہ گیگز بنای جا سکتی ہیں کسٹمر کو ٹیمپلیٹس دیزائن بہت اچھے اچھے دینا ہوتے ہیں اور اس سے ان کو پریزینت کرنا ہوتا ہے تو اس پہ بھی بیس سے دو ہزار ڈالر ارنڈ کیے جا سکتے ہیں اب اس کی گیگز آپوار فائیور یہاں پہ بنای جا سکتی ہیں یہ ایک بیسک سکل ہے اور کمپیوٹر پر سب سے پہلے دی تکھائی جاتی ہے تو اس کی گیگز بنا کے بھی بہت ہی اچھے ارننگ کی جا سکتی ہیں پھر ہے مینک ٹائم اکارڈنگ ٹویور ویش اس میں جو میمبر ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ملکی کی اکارڈنگ کام کرتا ہے فائیور پہ یا فیلانسنگ یا یوٹیوب پہ اس میں کوئی ویڈیو بنانی ہے تو وہ ٹائم دے لیتا ہے اور پھر اپنی ملکی کی اکارڈنگ کام کرتا ہے لائک وہ رات میں کام کرنا چاہے دن میں جس کام کرنا چاہے یہ اپنی ملکی کی اکارڈنگ کو مینیج کرتا ہے اور کام کرتا ہے اس میں انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس مبائل فون کے بھی ویڈیوز رہے ہیں وہ ان پر بولا جا سکتا ہے ویڈیو کی جس پریزنٹیشن کے لیے دینی ہوتی ہیں فارم کی جا سکتی ہیں فارور پر کام کر سکتا ہے تو یہ بہت بھی لائک انویسمنٹ اس میں ہوتی ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ 200 ورڈ اپنے بارے میں بولو تو وہ اس وقت وہ جو انڈیویڈال ہے وہ بلینک ہو جاتا ہے اس کے مائن میں یہ تھیکھت ہوتا ہے کہ لوگ مجھے observe کر رہے ہیں how i am looking وہ انڈیویڈال جو ہے وہ نرویس ہو جاتا ہے اس کی ردھم اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی یہ چیز اگر ختم کر دی جائے تو بہت ہی زیادہ اچھے سے آن لائن پلیٹ فارم پر کام کر کے earning کی جا سکتی ہے جبکہ یہ سب انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے ان ریالیٹی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا how to train yourself اب یہ ایک basic یہ ایک art تو ہے اس سے earning بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے competition بھی کم ہے اور اس پہ اب کیسے train دیا جائے تو train کرنے کے لیے یہ ہے کہ mind میں یہ جو اس phobia ہے یہ ختم کر دیا جائے keep in your mind that you can do it is very easy further لوگوں سے انگلیش میں بات کر کے اسن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے because fiverr پہ یا upwork پہ انگلیش لوگوں سے زیادہ تر ہماری conversation ہوتی ہے اگر ہم اپنی انگلیش کو better کر لیں اسن کو ٹھیک کر لیں اسن کو ٹھیک کہتے کر سکتے ہیں انگلیش موویز میں انگلیش موویز کو دیکھ کے اور انگلیش بول کے ان کے سٹائل کو کافی کر کے تو یہ جو ہے اسن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس طرح سے فردر یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ دیا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو یا فائبر پہ اس کو اس کونٹینٹ کو یہاں پہ پیزن کریں ہندی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جسٹ اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اور ٹرین کرنے کے بعد یہاں پر بہت زیادہ اچھے سے آنیں کی جا سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری انسٹینٹ سکل نیکس ویڈیو میں دوبارہ کسی نیکس سکل پہ بھاگ کی جائے گی آج تک کی ویڈیو یہی تکی تھی اللہ حافظ